تیز بھارتی صحافیوں کی جی ایش کیو میں خفیہ میٹنگ انڈین صحافیوں نے مجھ سے گلا کیا کہ حامد میٹ نے ہو شروعہ انکشاف کر دیئے ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میٹ کا کہنا تھا کہ دوہزار سترہ میں جب شاہد خاکان عباسی وزیر عازف تھے تب جنرل باجوہ نے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے ایک بیک ڈور چینل شروع کیا شاہد خاکان عباسی کو بتایا کہ ہم نے یہ چینل شروع کیا ہوا ہے اس کے بعد دوہزار اٹھارہ کا الیکشن آ گیا اور پھر الیکشن کے فوراں بعد جب عمران خان وزیر عازم بن گئے تو جنرل باجوہ نے اس بیک ڈور چینل کو ایکٹیو کیا لیکن اس وقت ایک پرابلم تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل آسیم منیر تھے اور جنرل آسیم منیر جنرل باجوہ کی سکیم میں فٹ نہیں بیٹ رہے تھے تو پتہ نہیں جنرل آسیم منیر کو اس وجہ سے ہٹایا گیا یا کوئی اور وجہ تھی لیکن جب ان کو ہٹایا گیا اور جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے تو اس سارے معاملے میں تیزی آ گئی دوہزار سترہ میں جب شاہد حاکان عباسی صاحب وزیر عازم تھے تو باجوہ صاحب نے اس وقت ایک بیک ڈور چینل شروع کیا اور الیکشن کے فوراں بعد جب عمران خان صاحب وزیر عازم بن گئے تو انہوں نے وہی جو چینل تھا اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کیا لیکن اس وقت ایک پرابلم تھا کہ اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ جنرل آسیم منیر صاحب تھے اور آسیم منیر صاحب جو ہیں وہ باجوہ صاحب کی جو سکیم تھی اس میں وہ فٹ نہیں بیٹھ رہے تھے ان کو ہٹا دیا گیا آئی ایس آئی کی سربراہی سے اور ان کی جگہ پہ جنرل فیض آیا تو اس کے بعد پھر اس میں تیزی آ گئی سارے معاملے میں حامید بیر نے بتایا کہ اس زمانے میں جنرل باجوہ کبھی تین بندوں کے گروپ کبھی پانچ بندوں کے گروپ سے آرمی ہاؤس میں میٹنگ کرتے تھے اور جی ایچ کیو میں بھی انہوں نے دو تین میٹنگز کی اور آئی ایس پی آر کے آفس میں بھی دو تین میٹنگز کی اور ان میٹنگز میں ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کے بہت سے معاشی مسائل اس لیے ہمیں بھارت سے دوستی کرنا چاہیے تو اس زمانے میں باجوہ صاحب کبھی تین بندوں کا گروپ کبھی پانچ بندوں کا گروپ یہ میٹنگ کرتے تھے چھوٹے گروپ کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے وہ آرمی ہاؤس میں جی ایچ کیو میں بھی انہوں نے دو تین میٹنگز کی ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا جی کہ اس وقت پاکستان کے بہت سے معاشی مسائل ہیں بڑے تو ہمیں بھارت کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے سینئر صاحبی نے کہا کہ میں نے پانچ اگست دوہزار انیس سے پہلے جنرل باجوہ کو واضح طور پر کہا تھا کہ آپ نے جو بیکڈور چینل کھولا ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے ساتھ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اور میری اس بات کے گواہ ایک موجودہ کور کمانڈر صاحب بھی ہیں جو پہلے بینجر جنرل ہوتے تھے اب لیفٹینل جنرل ہیں پانچ اگست دوہزار انیس میں نے ان کو واضح طور پر کہا تھا کہ یہ جو آپ نے ایک بیکڈور چینل کھولا ہوا ہے اس کا بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ بٹرے بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو بٹرے بھی کر سکتے ہیں جو میں نے یہ بات کی تھی تو اس کے گواہ جو ہیں اس وقت ایک کور کمانڈر صاحب ہیں حابین میر کا کہنا تھا کہ ایک بار مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ انڈیا جائیں اور وہاں کے کچھ لوگوں کے انٹرویو کریں اور انڈین جنرلس پاکستان آئے اور یہاں پر انٹرویو کریں سینئر صاحفی نے انکشاف کیا کہ جب کرتارپور کوریڈور کا افتتہ ہونا تھا تب پچیس تیس بھارتی صاحفیوں کو پاکستان بلایا گیا بظاہر تو وہ کرتارپور کوریڈور کی افتتہی تقریب کور کرنے کے لیے آئے تھے لیکن ان سب کو خاموشی سے جی ایچ کیو لے جایا گیا اور وہاں پر ان کو ایک بریفنگ دی گئی ان صاحفیوں کو یہ کہا گیا کہ یہ بالکل آف دی ریکارڈ گفتگو ہو رہی ہے اور اس کو نہ آپ نے کہیں کوٹ کرنا ہے اور نہ ہی ہم اس کو لیگ کریں گے ہامید میر نے کہا کہ اس آف دی ریکارڈ بریفنگ میں موجود بہت سے بھارتی صاحفیوں کو میں جانتا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا بہت پرانا تعلق ہے اور جب وہ صاحفی اس بریفنگ سے نکلے تو وہ بہت خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان میں اس سے پہلے ایسا کوئی بندہ دیکھا نہیں ہے یہ تو پرویز مشرف سے بھی بہت اچھا آدمی ہے تو میں نے کہا کہ اگر آپ اتنے خوش ہیں تو جا کر اس پر سٹوری کرو تو انہوں نے کہا کہ نہیں سٹوری نہیں کرنی پیس پروسس سبوتاج ہو جائے گا سینئر صاحفی کا مزید کہنا تھا کہ جب سے میری اور نسیم زہرہ سے گفتگوی کو جان بوچ کر اچھالا گیا ہے تب سے وہ انڈین جنرلیس جو پاکستان آئے تھے اور باجوہ صاحب سے بہت متاثر ہوئے تھے وہ میرے سے بہت ناراض ہیں اور آج بھی ایک گھنٹہ پہلے ان میں سے ایک کا میسیج آیا کہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے باجوہ صاحب کے ساتھ اور آپ استعمال ہو گئے ہیں تو میں نے اسے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو باجوہ صاحب سے بڑی حبدردی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ بہت اچھا کام کر رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے کاموں میں کوئی نہ کوئی خراب ہی تھی جب سے یہ میری اور نسیم زیرا کی جو گفتو جو ہے اس کو کچھ لوگوں نے جانبوچ کے اچھالا ہے کچھ لوگ اس کی تردیم کر رہے ہیں تو وہ جنرلیس تھے جو پاکستان آئے تھے وہ اس پورے عرصے میں وہ میرے سے بڑے نراض ہیں ابھی بھی آج بھی مجھے گھنٹہ پہلے ان میں سے ایک کا میسیج آیا کہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے باجوہ صاحب کے ساتھ اور آپ استعمال ہو گئے ہیں اور آپ یوں گیارو